اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فرانک ووڈ کی بزنس اکاؤنٹنگ جو ہمیں سٹیڈی کر رہے تھے اس لسلے کو پڑا آگے بڑھاتے ہیں اور وہ بچے جو فرس ٹائم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کی انفارمیشن کے لیے کہ ابھی تک ہم نے جو کچھ پڑا ہے وہ ہم نے اکاؤنٹنگ کی ڈیفنیشن کو سمجھا کہ اکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے اس کے علامہ ہم نے اکاؤنٹنگ ایکویشن کو دیکھا کہ ایکسٹس ایکول تو لائیبیلیٹیز پلس کیپیٹل ہم نے ایکسٹس کی دیفنیشن کو ڈسکلس کیا ہم نے ٹرانزیکشن کہ ایکسچینج جو فیلیو ہے اس کال ٹرانزیکشن کے کوئی بھی ایکسچینج اگر ویلیو کا ہو رہا ہے تو وہ ٹرانزیکشن کہلاتا ہے اس کو پھر ہم نے اسٹیٹمنٹ آف فائنیشل پوزیشن کہ اکاؤنٹنگ ایکویشن کا ایک دوسرا نام جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آف فائنیشل پوزیشن ہے کہ اسی کو اگر ہم اسٹیٹمنٹ فارم کے اندر پریزینٹ کرتے ہیں ایکاؤنٹنگ ایکویشن کو تو یہ اسٹیٹمنٹ آف فائنیشل پوزیشن جیسے ہم بیلنش شیٹ بھی کہتے ہیں اس کے اندر پھر ہم ان ٹرانزیکشن کی موگمنٹ کو کر رہے تھے تو ہم نے جو ٹرانزیکشن تھی ای ٹھنگ ٹھوٹھ تک ہم کر چکے تھے اور فورت کے آگے پھر ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے تو وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں شروع سے اور یہ بہت بہت انپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ اسٹارٹ سے اگر سمجھیں گے تو آسانی ہوگی کہ وہ جو لیکچرز میں نے دیئے ہیں وہ ضرور جا کر دیکھیں وہ آپ کو کراچینز اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کی پلیلس پہ آپ اگر جائیں تو وہاں آپ کو فرانک ورڈ بزنس اکاؤنٹنگ کا ایک فولڈر ملے گا وہاں جا کر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اول ایویل کر رہے ہیں اور آپ پاسٹ پیپرز کی پریکس کر رہے ہیں تو پریویس تقریباً کوئی آٹھ سے دس سال کے پیپر وان اور پیپر ٹو تونوں میں نے سولف کرائے ہیں وہ بھی فولڈر وائز آپ وہاں پر مل جائیں گے اور اگر آپ سٹارٹ سے پڑھ رہے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ آپ شامل ہو اور دیکھیں کہ ایکاؤنٹنگ ہوتی کیا ہے انشاءاللہ تو ہم نے فورت تک یہ کام کر لیا تھا فورت تک ہم چلے گئے اب آجا ففت کے اوپر آتے ہیں آن تھارٹین میں ٹو تھاؤزنڈ فٹین گوڈز تیٹ کاسٹ فور ہنڈرڈ پاؤنڈ ور سولڈ ٹو ڈی 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 فر تا سیم اماؤنڈ کہ فور ہنڈرڈ پاؤنڈ کی جو چیزیں تھیں گوڈز تھیں گوڈز ہم نے سمجھا تھا کہ جس چیز کا ہم بزنس کر رہے ہیں اگر ہمارا فرنیچر کا بزنس ہے تو فرنیچر جتنا بھی ہم فری دیں گے کیونکہ ہماری انٹینشن یہ ہے کہ اس فرنیچر پر پروفٹ رکھ کر ہم آگے بیچیں گے تو یہ فرنیچر گوڈز کہلاتا ہے گوڈز مرچنڈائز انوینٹری اسی طریقے سے اگر آپ کا گاڑیوں کا شوروم ہے اور گاڑیاں آپ خریدتے ہیں اور اس لیے خریدتے ہیں کہ ان کو پروفٹ پر رکھ کے آپ بیچیں تو جتنی بھی آپ آٹومیبیل خرید رہے ہیں وہ ساری کی ساری گوڈز کہلائیں گے اور وہ انوینٹری کی فارم کے اندر آپ کی آپ کے پاس ریکارڈ ہوں گی تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے لیکن اگر مثال کے دور پر آپ کا فرنیچر کا بزنس ہے تو فرنیچر اگر آپ اپنے آفس میں خریدنے کے لیے لے رہے ہیں کہ آپ اسے یوز کریں گے بیچیں گے نہیں تو پھر وہ اپنے نام سے آئے گا فرنیچر کہ وہ اکوست کے نام سے ریکارڈ کریں گے اگر آٹومیبیل آپ نے اپنے پرسنل اپنے بزنس کے استعمال کے لیے کوئی آٹومیبیل آپ نے خریدی تو وہ پھر آٹومیبیل کے نام سے جو ہے کار کے نام سے موٹر کار کے نام سے آپ اس کو ریکارڈ کریں گے that's the important difference you need to keep in your mind so do daily for the same amount daily paid for them immediately by debit card یہ debit card کیا ہوتا ہے بینک کے اندر جب آپ ایک آنڈ کھلواتے ہیں تو بینک آپ کو ایک کارڈ دیتا ہے اس میں آپ جو پیسہ بینک میں جمع کر رہے ہوتے ہیں وہ بینک کے کارڈ دے گا اس کارڈ کو ایکچولی debit card کہتے ہیں جیسے ایٹی ایم مشین پہ جا کے آپ پیسے بھی نکلوا سکتے ہیں یا آپ کوئی transaction اگر کر رہے ہیں تو اس debit card سے payment کر سکتے ہیں اس کی تو ڈی ڈیلی کے پاس debit card تھا debit card کی مدد سے اس نے six of four hundred pound کی payment کر لی آپ کے اوپر کیا effect پڑا ہم جو بات کرتے ہوئے چلے آج کے کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ پہر پاس ہمارے پاس statement of financial position جو last ہمارے پاس تھا وہ یہ تھا اس کے اندر کیا impact آیا دیکھیں اس میں impact یہ آیا کہ تو inventory آپ کی four hundred pound سے کم ہو گئی یہ four hundred pound سے جب کم ہوئی تو inventory آپ کے پاس کتنی بچی six hundred six thousand pound آپ کے پاس بچی simultaneously ایک اور چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ڈی ڈیلی نے جو payment کری ہے تو bank اس نے جب پیسہ آپ کو دیا تو آپ کے bank کے اندر وہ پیسہ اضافہ ہو گیا increase ہو گیا تو یہ جو آپ کے پاس cashed bank لکھا ہوا ہے اس کے اندر four hundred pound آپ نے پلس کھڑ دیئے تو what you get twenty eight thousand four hundred pound آپ کے پاس آ گئے ہیں تو net effect اگر آپ دیکھیں تو کچھ نہیں ہوا ایک asset آپ کا کم ہو گیا اور دوسرا asset آپ کا بڑھ گیا overall یہی 67 thousand pound جو ہے آپ کے پاس رہیں گے آپ دیکھیں یہاں پہ shop میں تو کوئی change نہیں آیا inventory کم ہو گئی اب یہ ہم سمجھ کر آ رہے ہیں account receivable کی account receivable customer سے جو پیسہ آپ کو receive کرنا ہے آپ نے credit کے اوپر مال بیچ آئے یہ آپ کا data ہے یہ six hundred اس پہ کوئی impact نہیں پڑا البتہ cashed bank کے اندر effect آیا ہے اور وہ effect کیا آیا ہے کہ twenty eight thousand pound تھے four hundred pound آپ کے پاس اور آگئے تو twenty eight thousand four hundred pound آپ کے پاس ہو گئے net effect sixty seven thousand pound پاونڈ رہا آپ کا accounts payable یہ وہ ہے جو آپ نے credit پہ مال پریدہ ہے یہ آپ کے creditor ہے نے سمجھا کے آیا تھا اور یہ liability یہ liability کو minus کر دیا تو total آپ کے یہ assets آگئے assets minus liabilities یہ asset ہیں آپ کے یہ liability ہے asset میں سے liabilities کو minus کرا تو آپ کے پاس کیا آگیا capital آگیا accounting equation ہم نے پڑھی تھی assets is equal to liabilities plus capital اور اگر liabilities اس کو ہم move کر کے asset میں سے minus کریں تو جتنے asset ہیں آپ کے آج کے date کے اوپر اگر یہ business بند ہوتا ہے بی black کہتا ہے آپ accountant ہیں بی black کے وہ کہتا ہے بھائی یہ business بند کر دو تو آپ کیا کریں گے یہ جتنے asset ہیں ان کو بیچیں گے اور فرس کر لیتے ہیں کہ bank کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے bank میں تو پیسہ آپ کے پاس پڑا ہوا یہ جو تین چیزیں ہیں ان کو آپ کیا کریں گے shop بیچ دیں گے inventory بیچیں گے اور account receivable جو لوگوں سے پیسہ لینا ہے وہ لے لیں گے فرس کر لیتے ہیں یہ ساری چیزیں ایسے ہی آپ کو مل جاتی ہیں تو آپ کے پاس bank میں اتنے پیسے پڑے ہوئے 67,000 dollar pound جو ہے آپ کے پاس amount آ جائے گا bank کے اندر پیسہ آپ کیا کریں 7,000 pound کی liability ہے اس کی payment کر دیں تو کتنے بچے آپ کے پاس 60,000 pound آپ کے پاس باقی بچے اور owner کو کتنی payment کرنی ہے تو یہ آپ نے سمجھا کیا ہوتا ہے number 6 میں آتے ہیں the payment of a liability liability کی اگر payment کریں گے تو کیا ہوگا on 15 may 2015 black pays d smith d smith ہم اوپر پڑھ کے آ رہے ہیں کہ d smith سے ہم نے مال پریدا تھا account payable جو تھا 3000 pound by internet transfer in part payment of the amount oing amount oing جو amount pay کرنا تھا d smith کو وہ پورا pay نہیں کرا کیونکہ دیکھیں 7,000 pound جو تھے وہ pay کرنے پی کرنے پارٹ payment کا مقصد کیا ہے یہ پارٹ payment آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پھڑا full and final settlement نہیں ہے بلکہ پارٹ payment ہے تو پارٹ payment جب کریں گے تو آپ دیکھیں دو چیزیں آپ کے پاس ہو رہی ہیں ایک تو bank internet transfer کا مقصد یہ ہو گیا کہ online آپ نے d smith کے account کے اندر یہ پیسے transfer کر دی ہے اب d smith کا کیا ہوگا ایک تو liability جو آپ کی پڑی ہوئی تھی ہے یہ دیکھ رہے ہیں 7,000 میں سے 3,000 کی آپ نے payment کر دی liability کم ہو گئی نا بھائی آپ کی اب یہ پیسے آپ نہیں دیں گے اس کو تو کتنے بچے آپ کے پاس 4,000 pound جو ہے یہ آپ کے پاس بچے جو liability آپ کو pay کرنی ہے simultaneously کیا ہوا کہ bank میں سے پیسہ کم ہو گیا کتنا پیسہ کم ہوا 3,000 تو کتنا بچا ہے 28,400 پاؤنڈ میں سے 3,000 نکالتے ہیں تو 25,400 یہ آپ کے پاس بچا باقی کسی بھی چیز کے اوپر کوئی effect نہیں ہے تو آپ جب اس کو کریں گے تو دیکھیں یہ 32,000 اپنی جگہ رہا inventory اپنی جگہ رہی account receivable اپنی جگہ رہا یہ البتہ دیکھ رہے 25,400 ہو گیا کیوں ہوا 25,400 جو میں سمجھا آ رہا اس لیے 25,400 ہو گیا یہ asset ہے ان کو plus کر لیا account pay bill دیکھ رہے اب یہ 7,000 نہیں بلکہ کتنا ہے 4,000 pound کی 3,000 pound کی تو آپ نے payment گھر دی 60,000 بچا دیکھیں asset minus liabilities capital ہوتا ہے دیکھیں capital کے اندر وہی 60,000 ہے جو بلکہ investment کی دی یہ movement ہم نے دیکھی liability payment کیسے کریں گے collection of an asset کی اگر collection کر رہے asset کا تو کیا ہوگا جے brown who owed black 600 pound جے brown کو انہیں آپ کو یاد ہوگا ہم پڑھتے کرنا تھا 600 pound max part payment of 200 pound اس نے کیا کر دی 200 pound اس نے ہمیں دے دی ہے بائی چیک چیک کے ذریعے ان 31st 2015 کو اس نے 600 pound کا receivable تھا یہ دیکھ رہے اس میں سے اس نے کیا کر 200 pound کی payment کر دی تو کتنا بچا جو ابھی ہمیں اس سے لینا 400 اور اس کے ساتھ کیا ہوا کہ bank کے 200 pound آپ کے plus ہو گئے چیک آپ bank میں جمع کر آئیں گے bank کے اندر یہ پیسہ آپ بڑھ گئے گا تو 25,600 ایک asset کم ہوا آپ کا اور دوسرا asset جو ہے آپ کا بڑھ گیا تو یہ دیکھیں 32,000 6,000 دیکھ جو میں نے آپ کو اوپر میں بتا رہا ہوں آپ کو 25,600 400 یہ یہاں آگیا اس کو جمع کرا total assets کے ہو گئے liability میں کوئی فرق نہیں آیا وہ 4,000 60,000 آپ نے دیکھا یہ آگیا تو the whole situation جب آپ پڑھتے وے آ رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ business میں transaction ہوتی ہے مال بیجتے ہیں liability create ہوتی ہے پھر account receivable credit میں مال بیجتے ہیں تو کیا ہوتا ہے part payment کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اور statement of financial position آپ نے سمجھا کہ actually accounting equation کی ایک شکل جو ہے statement of financial position ہے جس کو equality of accounting equation ہم نے دیکھا کہ accounting equation جو ہے وہ ہمیشہ equal تھی ابھی ہم پورا ہم نے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ accounting equation کے اوپر کوئی فرق نہیں آیا assets جو ہے جتنے بھی assets ہیں وہ برابر ہیں equities کے equities دو چیزوں پر ہوتی ہیں liabilities plus capital assets سے liabilities کو minus اور ہم نے اس کو سمجھا کہ higher واقعی ہوتا یہ ہے اور logically بھی ایسا ہی ہونا چاہیے اس کا effect اگر ہم دیکھیں transaction کے حساب سے تو اوپر number one میں ہم نے کیا کر رہا تھا equality اگر دیکھتے ہیں number of transaction is up اوپر والی transactions کو دیکھنا شروع کریں تو assets financial statement جو اوپر ہم بنا کے آ رہے statement of financial position اس کے total گر دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو پتا ہے سب سے پہلی transaction جو کیا تھی سب سے پہلی transaction یہ تھی introduction of capital بی بلیک نے 60,000 capital دیا تھا تو bank کے اندر پیسہ جمع کر آیا تھا تو ہم نے کیا کہا تھا bank increase ہو گیا asset بڑھ گیا capital 60,000 آیا ہم اگر اس کو سمجھ نے کی کوشش کریں ہم یہ کہ سکتے ہیں پہلی transaction میں asset plus کا مقصد ہے increase ہوا اور simultaneously capital بھی آف کا increase ہوا تو اس لئے دونوں increase ہو رہے ہیں تو اس لئے each side added to transaction دی number transaction دیکھتے ہیں کیا ہوا number transaction میں the purchase of an assets کے آپ نے ایک asset خریدا shop آپ نے خریدی 32,000 کی اور bank میں اضافہ ہوا تھا shop آپ کو economic benefits پہنچائے گی اور bank میں جو پیسہ ہے وہ بھی asset ہے تو bank میں سے آپ نے 32,000 کی payment کر دی تو shop ایک asset بڑھا اور دوسرا asset shop آپ کے پاس آگئی اور bank میں جو پیسہ تھا وہ کم ہو گیا capital کو کوئی effect نہیں آیا اسی لئے لئے 60,000 60,000 دونوں equal تھے تو اگر ہم یہاں سمجھنے کی کوششش کریں کہ ہوا گیا تو یہ ہوا ایک asset میں اضافہ ہوا یہ دیکھ رہے یہ asset میں اضافہ shop آپ کے پاس آگئی اور bank آپ کا کم ہو گیا تو پھر کیا ہوا ایک ایک دوسرے کو اس نے کینسل کر دیا تو اس لئے accounting equation دوبارہ وہ ہی 60,000 رہی جو ہم نے دیکھی تھی ایک asset میں اضافہ دوسرے equation کے ایک side پہ ایک چیز plus ہو رہی ہے ایک چیز minus ہو رہی ہے تو amount کے اوپر کوئی effect نہیں پڑا number third transaction کے اندر دیکھتے ہیں کہ number third کیا ہوا تھا number third purchase of an assets and incurring of a liability کہ آپ نے inventory خرید تھی اور accounts payable on credit on ایک asset آپ کا bڑا inventory ہے اور accounts payable liability ہے تو accounting equation کے دونوں side پر change آیا دونوں side پر کیا change آیا کہ آپ کا number third میں دیکھیں تو asset آپ کا bڑا inventory اور accounts payable each side has equal additions اونوں sides کے اوپر equal additions آپ کے ہوئے تو accounting equation آپ کی same رہی number four کے اندر آتے ہیں دیکھتے ہیں number four میں کیا ہوا sell of an asset one time کہ آپ نے asset بیچا goods آپ نے بیچی 600 pound کی تو یہاں پر بھی کیا ہوا goods آپ کے پاس account receivable goods آپ کے پاس inventory کم ہو گئی ایک asset آپ کا کم ہوا اور والی side کے اوپر دونوں کام ہوئے کہ آپ کا asset بھی بڑا ایک asset کم ہو آپ کا اور دوسرا asset بڑا اور دوسرا asset آپ کا کام ہو گیا plus and minus both on the asset side cancelling each other out کیونکہ ایک amount plus ہوا دوسرا minus ہوا تو total assets وہ ہی رہے جو پہلے تھے number fifth transaction کے اندر دیکھتے ہی کیا ہوا sell of an assets for immediate payment کے آپ نے goods بیچی 400 found کی اور ڈی 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 لی نے اپنے debit card سے payment کری دی تو ایک asset آپ کا اضافہ ہو گیا ہم نے دیکھا تھا کہ ایک asset میں اضافہ ہوا اور دوسرا asset plus and minus both ہوتا cancelling each other out یہ اکثر exam کے اندر بھی یہ سوال آجاتا ہے وہ خوشتا ہے کہ اس کا impact بتائیں state of financial position پہ اس کا کیا impact ہو رہا ہے تو جو کچھ آپ کر رہے ہیں اب یہاں سے exam شروع ہو جاتا ہے آپ exam میں اس قسم سکس آپ جب سکس transaction جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں سکس transaction کے اندر یہ ہے payment of liability کی liability کی آپ نے payment کر لائی بیلیٹی کی payment اب پڑھ کر آرہ ہیں تو liability آپ کی کم ہو گئی اور asset بھی آپ کا کم ہوا کیونکہ bank سے آپ نے payment کر یہ دیکھ رہے ہیں bank سائٹ دونوں سائٹ سے ایکویل ڈیڈکشن ہو رہی ہیں تو ایکویشن آپ کی سیم رہے گی نمبر نمبر سیون ہم نے پڑھا تھا collection of assets کے جو جے براؤن تھا اس نے payment آپ کو کر دی 200 پاؤنڈ کی اس کا مصول ہے ایک asset کم ہو گیا اور bank میں اضافہ ہوا دونوں asset ہیں ایک asset بڑا اور دوسرا asset کم ہو گیا plus and minus both on the asset cancelling each other out دونوں نے دوسرے کو cancel کر دیا یہ آپ نے دیکھا کہ accounting equation کے اوپر effect کیا ہوتا ہے cancelling کیسے ہوتی ہے effect کیسے آئے transaction کا اس کے بعد میں ہم اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھیں وہی بات جو اوپر ہم پڑھ کر آ رہے ہیں اس کو ایک اور طریقے سے effect کر کے اس نے دکھایا ہے بڑھ گیا increase capital دونوں دیکھ رہے ہیں ایرو بنا ہوا ہے اس کا مصد ہے دونوں کے اندر increase آیا capital بھی increase ہوا اور bank میں پیسہ جو ہے وہ آپ کے پاس آیا تو وہ بھی increase ہو گیا by inventory by check check کے ذریعے اپنے کم ہو گیا by inventory on time inventory آپ نے credit کے اوپر خریدی تو کیا ہوا asset آپ کا بڑھ گیا inventory آپ asset ہے وہ بڑھ رہی ہے اور simultaneously liability بھی بڑھ رہی ہے کیونکہ یہ amount آپ on time ہے on credit آپ نے inventory خرید دی ہے liability کے اندر بھی ضابہ ہوا تو asset بھی بڑھ رہا ہے liability بھی بڑھ رہی ہے sell of inventory on time آپ نے inventory on credit بیچی تو inventory آپ کی کم ہو گیا لیکن account receivable جو پیسہ آپ کو customer سے receive کرنا ہے وہ بڑھ گیا وہ ابھی لیں گے آپ پیسہ تو ایک asset بڑھ bank آپ asset ہے inventory آپ کی کم ہو گئی کیونکہ چلی جائے گی آپ کے پاس تے تو ایک asset بڑھ اور دوسرا asset کم ہو گیا جب creator کو payment کریں گے لائیبیلیٹی کم ہو جائے گی اور آپ asset بھی کم ہو گیا لائیبیلیٹی بھی کم ہوئی اور آپ asset بھی کم ہوا پیسہ تھا وہ بڑھ گیا تو ایک asset increase ہوا لیکن account receivable جو آپ کو پیسہ لینے تھا اس میں کمی آجائی گی کیونکہ یہ پیسہ ہم نہیں لیں گے تو ایک asset بڑھا اور دوسرا asset کم ہو گیا ایک 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 money اس نے لی ہے تو business کا bank account سے جب پیسے نکلیں گے تو کیا ہوگا bank آپ کا کم ہو جائے گا ساتھ کے ساتھ کیا ہوا کہ جب یہ personal use کے لیے نکالے گا تو personal use کا مقصد ہے capital بھی business میں کم ہو گیا کیونکہ اور کہاں سے نکالے گا جو لیے وہ پیسہ نکالیں گے تو کیا ہوگا آپ capital کم ہو جائے گا تو اسی طریقے سے bank بھی کم ہو گیا اور simultaneously کیونکہ accounting equation جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا effect دونوں side کے اوپر آئے گا کیسے آئے گا اس کو یوں دیکھ لیتے ہیں پھوڑا سمجھ لیتے asset پھوڑا personal use کے لیے اس نے 500 pound نکال لیے تو اس کا وصد ہے bank سے جب پیسہ جائے گا تو bank پہ کتنا بچا 4,500 pound آپ کے پاس بچے liability پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا آپ accounting equation equal کیسے ہوگی کہ 4000 500 pound اس personal use کے لیے نکالے تو اب اس کا capital کتنا رہ گیا 3500 ان دونوں کو جمع کریں گے تو 4500 ہوگا اب accounting equation آپ کی مل ہوگی تو یہ آپ نے دیکھا کہ decrease capital ہوگیا جب یہ personal use کے لیے نکال رہا ہے تو ایک تو bank کے اندر کبھی آگئی اور capital بھی آپ کا کم ہوگیا owner based creditors from private money outside the form کہ creditor جو تھا جو آپ جس سے آپ نے چیزیں خریدی تھیں ادھار پر اس کو اس نے کیا کرا اپنے ذاتی bank account سے payment کر دی تو کیا ہوا ایک تو liability آپ کی کم ہوگئی کیونکہ creditor کو تو آپ یہ پیسے نہیں دیں گے نا آپ کی liability کم ہوئی ساتھ کے ساتھ آپ کا capital بڑھ گیا کیونکہ اس نے اپنی personal income business کے اندر لگا دی جب بھی یہ personal income business میں لگائے گا تو کیا ہوگا کہ اس کا capital بڑھ جائے گا اس نے ذاتی استعمال کے لیے نکال پرسنل use کے لیے تو capital کم ہو گیا تا that's the whole point آپ نے دیکھا کہ اس کا capital بڑھ گیا اس نے personal pay پیسے جو اپنے account کے پیسے تے private money وہ business کے اندر لگا دی جب بھی یہ ایسا کرے گا اس کا capital بڑھ جائے گا اور liability کیونکہ اس نے creditor کو payment کرتی تو liability کم ہو جائے گی تو یہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے transactions تھیں اور اس کے effect آپ نے پڑے accounting equation آپ نے پڑی state world of financial position کو ہم ایک اور طریقے سے بھی present کر سکتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ جو ہم اوپر کرتے ہوئے آیا تھے اس کو ہم اگر یہاں لاکہ دیکھ لیں تو دیکھیں assets کو ہم دو حصتوں کے اندر divide کر سکتے ہیں ایک ہوتا ہے non current assets اور ایک current assets یہ differentiate کر لیتے ہیں اس میں non current assets وہ assets ہوتے ہیں جن economic benefits more than one year آپ کو ملے گا economic benefits more than one year economic benefits اگر کسی بھی asset کا more than one year ملے گا تو اس کو کیا کہیں گے non current assets اور وہ assets جن کا economic benefits one year ایک سال تک آپ کو ملے تو اسے کیا کہتے ہیں current assets تو current assets کون سے ہوئے current assets وہ ہوئے جن کا benefits آپ کو within one year ملے گا میں آپ کو سمجھاتا ہوں shop shop کیا ہے 32 pound کی 32 thousand pound کی shop ہے وہ non current assets ہے border وہیکل کیونکہ shop آپ کی ختم تو نہیں ہوگی آج آج کھل دیئے تو سالو آپ کے اندر کوئی change نہیں ہے change آئے گا لیکن shop آپ موجود رہے گی اسی طریقے سے building ہے آپ کے اسی طریقے سے motor وہیکل ہے furniture ہے آپ کا furniture کے اوپر بھی ایک سال میں کوئی effect نہیں پڑھتا دیں گے تو یہ دی دی چینج ہو رہی ہوتی ہے تو within one year اس کا benefits more or less آپ کو مل جائے گا اس مل ٹائمز مل اس لئے یہ سب current assets ہیں سب کو plus کر آگے آپ کے پاس total assets آپ کے پاس جب یہ total assets آگے تو current liabilities ہی طریقے سے دیکھیں liabilities بھی ہوتی ہیں جس کو دو حسطوں کے اندر divide کر دیتے لائیبیلیٹی وہ ہوتے جو within one year آپ pay کر تے within one year اگر within one year آپ pay کر رہے ہیں تو current liability ہوگی اور more than one year اگر ایک سال سے ایک سال سے زیادہ مدد کے بعد more than one year more than one year ہوگی تو non current liability ہوں گی پھر کیا ہوگی non current liability لیکن ہے نہیں اس وقت اس کے اندر سرف accounts pay تو آپ کو پتا ہے within one year تو آپ کو definitely pay کرنا ہے تو آپ نے ابھی بھی pay کریں تھے 3000 پاؤنڈ تو یہ current liability ملتا ملتا جو میں نے آپ کو سمجھ ہے current assets are assets containing of cash goods for resale or items having a short life that is no more than a year no more than a year remaining on the date of the statement of financial position within one year جس benefits آپ کو ملے گا یہ for example the amount and so the value of inventory goes up and down as it is bought and sold آپ کو inventory change ہو رہی ہوتی ہے آپ اسے خریدتے بھی ہیں اس کو پیچھتے بھی ہیں آپ کا کام یہ ہی ہے تو similarly the amount of money to a business by debtors will change quickly debtors آپ کو payment دے گا تو کم ہو جائے گا مال اس سے بیچیں گے کریٹ پہ تو یہ بڑھ جائے گا تو within one year جو changes ہی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں current assets current liabilities are those liabilities which have to be paid within one within no more than a year within one year آپ اس کو pay کریں گے no more than a year from the date on the statement of financial position accounts payable for goods purchase تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے accounting equation سمجھی آپ نے statement of financial position بھی سمجھ لیا آپ نے changes جو effect ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھا increase or decrease کسی کہتے ہیں اور current assets non current assets current liabilities net assets آپ نے سمجھا کہ total assets میں سے جب current liability کو minus کرتے ہیں تو net assets آتا ہے اور net assets برابر کس کے ہوتے ہیں capital کے ہوتے ہیں یہ سب کے ساتھ ہمارا chapter ختم ہوا انشاءاللہ پھر ہم next chapter کے اوپر آئیں گے اس کی transaction آپ کیونکہ 13th edition ہے جو میں کروا رہا ہوں اس کی جو سوالات دیم ہیں جو exercises دیمی ہیں زیادہ beneficial یہ ہوگا کہ آپ exercises کو کریں اور اگر آپ کریں گے تو آپ کے لئے بہت beneficial ہوگا اگر problem ہو رہی ہو تو اپنا comments کے اندر لکھئے گا اگر exercises کرنے میں اگر problem ہو رہی ہے جو میں نے سمجھا ہے اگر وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا تو آپ یہ اتنی exercises دیمی ہیں یہ بھی کرنے کے قابل ہوں گے تو next ہمارا جو topic ہوگا recording transactions کے transactions کو record کیسے کریں گے ابھی accounting equation کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے اس کو move کر رہے ہوتے ہیں لیکن اب ہم اس کو record کریں گے recording of financial transaction بہت important چیزیں ہیں اور conceptually اگر آپ سمجھیں گے انشاءاللہ تو rest is easy تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ پھر اس سلسلے کو آگے پڑھائیں گے ہمارا chapter number one more or less ختم ہو گیا chapter number two کے اوپر ہم ہوں گے انشاءاللہ تو آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا یہ جو knowledge ہم شیئر کر رہے ہیں اس کو اور اپنے دوستوں تک بھی پھیلائیں تاکہ ان کو بھی benefit ملے اس کا وہ لوگ جو اکاؤنٹنگ شروع سے سیکھ رہے ہیں کسی بھی قسم کا exam دے رہے ہیں ان کو بھی اگر آپ کے علم ہے تو ان کو بھی بتائیں اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ